درمسکار دوستو کیسے ہو آپ میں ہوں بکی پانڈے اور سواگت ہے آپ سبھی کا آپ ہی کی یوٹیوب چینل SPG1 منطرہ میں دوستو اسے ہم چینل نہیں یہ ہماری فیملی ہے اور جو سہیوگ آپ لوگوں کا مل رہا ہے جو ملا ہے اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت بہت آبھاری ہوں سب سے پہلے ہمارے سبھی فیملی میمبرز کو جو نئے ہیں پرانے ہیں سبھی کو دیپا ولی کی ہاردک صبح کامنا ہے ماتارانی اور بھگوان گڑیس آپ سب کی ہر منو کامنا کو پورن کریں ہم یہی آسا یہی امید اور یہی پراتنہ کرتے ہیں ماتارانی سے دوستو یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہونے والا ہے اور یاد یہ آپ ابھی نئے آئے ہیں تو پلیج ہماری فیملی کے میمبر نہیں بنے تو پلیج بن جائیے اور کر لیجئے چینل کو سسکرائب کیونکہ ہم یہاں پر آپ سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ساید آپ کو کسی پلیٹ فارم پر نہ ملے دوستو تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو دوسروں تک پہنچنا چاہیے تو سیئر ضرور کریے گا اور اگر آپ ویڈیو کی بھاوناؤں میں نہ کھو جائیں اس کے لیے لائک آبی کر دیجئے دوستو یہ ویڈیو کیوں لمبا ہونے والا ہے میں نے اس کے لیے سب سے پہلے بتا دیا اگر آپ چھوٹے ویڈیو دیکھنے کے سوکین ہیں تو آپ ابھی سے اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جو لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لے گئے دوستو وہ کچھ نہ کچھ اپنے جیون میں کرنے والے ہیں ہاں 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 کرنے ہی والے ہیں دوستو اس کے لیے میں گارنٹی لے سکتا ہوں نام بدل دوں گا اگر انہوں نے اپنے جیون میں سفلتا کا سواد نہیں چکھا جس نے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیا گارنٹی میں لے رہا ہوں دوستو دوستو تو چلیے اب بات کرتے ہیں دوستو میں نے بہت سارے یواؤں کو دیکھا ہے جو لوگ اپنی سٹیڈی کر رہے ہیں اور جو لوگ کر چکے ہیں بھٹکتے رہتے ہیں دوستو کبھی زومیٹو میں تو کبھی سوئگی میں کبھی کال سینٹر میں کبھی مطلب ایسے جو میں بولتا ہوں جو ان کی شرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی ہوں گی دوستو ان سب جوب سے دوستو ہاں اگر آپ چیپ خرچ کے لیے بارٹ ٹائم کرتے ہیں تو تو ٹھیک ہے لیکن دوستو میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو ہوتلز میں کام کرتے ہیں چار ہزار پانچ ہزار روپے کے لیے دوستو میں نے دوستو ان سے باتیں کی اس دیپا والی میں کئی سارے ریسٹورنٹ میں گیا ایسی کئی ساری فیکٹریوں میں گیا دوستو اگر آپ کہیں گے تو میں ایسے بلوکس بھی بناوں گا آپ کے لیے اور دوستو ایک ریکویسٹ ہے آپ کو جو بھی ویڈیو چاہیے اسے کمنٹ کریے کہ مجھے اس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے میں ضرور بناوں گا پوری کوزس کروں گا کہ اس ویڈیو کے اچھے لوگوں سے مل کر اس فیلڈ کے اچھے لوگوں سے مل کر پوری جانکاری لے کر میں آپ کے لیے وہ ویڈیو چرور لے کے آؤں تو دوستو جب میں ان لوگوں سے ملا جو فیکٹری میں کام کرتے ہیں جو ہوتلز میں کام کرتے ہیں دوستو یقین نہیں کریں گے میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جو تین ہزار چار ہزار آج کی جی ہاں اس دو ہزار انیس کی بات میں کر رہا ہوں اس ماحول میں اس مہنگائی میں سوچئے بڑے بڑے سہروں میں جا کر ممبئی، دلی، کولکٹا، بینگلور یہاں جا کر وہ ہوتلز میں کام کرتے ہیں وہ فیکٹری میں کام کرتے ہیں دوستو بارہ بارہ گھنٹے آپ یقین کریے کہ کیا پیٹی ہوگی ان کے پریوار پر بعد میں انہیں ہوتا ہے کیا بنتے ہیں کیا وہ ایک پیس ایڈ جہاں دوستو کیمیکل فیکٹریز میں چوڑیوں کی فیکٹریز میں اور دوستو ساڑیوں کی فیکٹریز میں اتنے کم پیسے میں کام کرتے ہیں دوستو اس کے لئے آپ لوگوں سے پہلے اور آپ سبھی کے ماں باپ سے ایک ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کر پراتنا ہے دوستو میں یہ نہیں چاہتا کہ بیوج بڑھیں دوستو بیوج اگر بڑھانا ہو چینل کو بڑا بنانا ہو تو میں کچھ بھی الٹا سیدھا بنا کر ٹال سکتا ہوں لیکن کبھی میں نے اس بیسے پر نہیں سوچا کیونکہ اگر آپ اس بی جیون منطرہ کی فیملی میں آئے ہیں تو آپ جو سیکھیں وہ آپ کے چیون میں آپ کو آگے لے کر جائے میری یہی منصہ ہے دوستو یہی دعا ہے اور یہی میری کوسس بھی رہتی ہے دوستو جب میں نے ان سے بات کی کہ آپ کتنا بچا لیتے ہو سوچو آپ دوستو آپ آنکھلن کریے اپنے خود سے سوچئے تھوڑا سا اپنے دماغ پر جور لگائیے کہ جس کی سیلری صرف پانچ ہزار ہے کسی 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 کساڑھے چار اور یہاں تک یہ تین ہزار والے لوگ بھی مجھے ملے سوچئے کتنا بچتا ہوگا کیا کریں گے وہ بچے سوچئے دوستو جن کی عمر بھی نہیں ہے کام کرنے لائک ایسے بچوں کو میں نے دیکھا کام کرتے ہو دوستو بہت دکھ ہوا میں کسی سرکار کے اگینسٹ نہیں ہوں میں کسی فیکٹری کمپنی کے اگینسٹ نہیں ہوں لیکن دوستو میں ماں ان ماں باپ کے اگینسٹ ہوں میں مانتا ہوں کہ آپ کی کچھ مجبوریاں نہیں ہوں گی لیکن پلیچ پلیچ اگر آپ کی مجبوریاں نہیں ہیں اور پلیچ دیس کی گورنمنٹ سے بھی یہ آسا کرتا ہوں یہ امید کرتا ہوں اور ہاتھ چھوڑ کر یہ پراتنہ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو آپ بچا لیجئے ایسے لوگوں کا دھیان دیجئے آپ لوگ دیس کی گورنمنٹ سے میری ہاتھ چھوڑ کر پراتنہ ہے دوستوں میں نے جب ان لوگوں سے بات کی تو مطلب کلیجہ میرا موں کو آگیا گی سوچیں آپ اس مہنگائی میں کیسے ان کا پریوار چلتا ہوگا اور وہ بھی محنت بارہ بارہ گھنٹی کی کسی بھی تہوہار میں ان کے لیے کیا دیپاولی کیا ہولی کیا عید کیا بخرید کیا دسہرہ کیا رام نومی مطلب کچھ بھی نہیں ہے انہیں تو بس اتنا پتا ہے کہ میں یہاں سے نکلا اور ہوتل گیا ہوتل یا پھر اس فیکٹری سے نکلا اور اپنے گھر گیا روکی سکی جو بنایا اور رکھایا پھر وہ ہی وہ یہ آسا لے کر آتے ہیں کہ ہاں میں ممبئی جا رہا ہوں میں ٹیلی جا رہا ہوں اور خوب کماؤں گا اور خوب اپنے گھر والوں کو اچھے اچھے کپڑے دوں گا اچھے میرا بھی گھر ہوگا اور میرے ماں باپ کو سنگے میری بھائی بین کو سنگے ایسے میں نے لوگوں سے باتیں کی دون لوگوں نے میچے پتایا دوستوں لیکن کیا ان کے سپنے پورے ہو پاتے ہیں نہیں کبھی نہیں پورے ہو پاتے اور ساری زندگی بس ایسے ہی کام کرتے رہ جاتے ہیں کام کرتے کرتے ہیں ان کی عمر بھی چاہتی ہے اور اس کے بعد وہی چیزیں نیکسٹ جنریشن ان کی نیکسٹ آنے والی پیڑھی کرتی ہے تو اس کے لئے آپ سب ہی سے میری ریکویسٹ ہے میری گزاریس ہے سرکار سے بھی اور اگر آپ ان کے ماں باپ ہیں مانتا ہوں کہ آپ کے ہاں کچھ پرابلمس ہیں لیکن تھوڑی پرابلمس اور اٹھائیے کم سے کم بارویں تو پڑھائیے پھر سے ایک بار کہوں کہ تھوڑی پرابلم اور اٹھائیے لیکن کم سے کم بچوں کو بارویں تو پڑھائیے دوستوں میکسمم مجھے یہ کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے کہ چادہ تر ایسے بچے میں کسی سرکار کے اوپر آروپ نہیں لگا رہا ہوں جو سچ ہے وہ بتا رہا ہوں ایسے بچے جو ہم سے ملے وہ چھار کھنڈ بیہار یوپی پڑیسہ بنگال ایسے راچوں سے تھے تو دوستوں ہر ان ماں باپ سے میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ تھوڑی محنت اور کر لیجئے لیکن انہیں باہر میں بڑھا کر ایجوکیٹ کر کر ہی گھر سے باہر بیچئے اور دوستوں آپ سب ہی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جب تک آپ اچھے سے ایجوکیسن نہ لے لیں تب تک ایسے کام کرنے کے لئے نہ آئیں اور اس دیپا والی میں یہی دعا کروں گا یہی پراتنہ کروں گا بھگوان سے کہ ایسے لوگوں کو تکلیف نہ دیں کہ انہیں اتنی کم ارم میں ایسی محنت بارہ بارہ گھنٹے فیکٹیا یا گھوڈلز میں کرنا پڑے اور دوستوں آپ لوگوں سے یہی مجارش کروں گا کہ جو چکا چوند جو دنیا میں دیکھتی ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سچ بول نہ ہوں وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں پہنچا اور آیا اور یہاں پر لاکھوں ہزاروں چھاپ لوں گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا مطروں آپ کمائیں گے کھائیں گے اور بس اتنے میں ہی آپ کے پیسے قد تو اس کے لئے اس دیپا والی ہر مہباپ کو ہر اس بھائی کو جو پڑھنے سے جی چوراتا ہے اس کے لئے یہی چیز میں پتانا چاہوں گا کہ دوستوں اگر ایسے تھوڑے ہی پیسے کمانے ہیں تو دوستوں آج کل تو ہر ایک کے پاس کم سے کم کچھ نہیں تو دس ہزار کا موبائل تو ضرور ہوگا دوستوں آپ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں پانس سے چھے ہزار دس ہزار روپے تک بڑے آرام سے آپ پانس سے چھے مہینے بعد کمانے لگیں گے اس کا دعویٰ ہے اس کی گارنٹی ہے دوستوں کیسے دوستوں اتنے سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فاؤنس ہیں اتنے سارے یوٹیوب پر ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کچھ کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں وہ میں آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں دوستوں پورا اگر آپ نے ویڈیوز دیکھ لیا اتنے سمجھ لیا سن لیا تو گارنٹی ہے کی آپ کو جو آپ یہاں بارہ گھنٹے کرنے آتے ہیں پھر کبھی کسی بھی بھائی کو ضرورت نہیں پڑے گی وہ اپنے گھر میں اپنے پریبار میں رہ کر چیچوں کو کر سکتا ہے تو دوستوں نمبر ایک جو میں بچانا چاہوں گا آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا جو موبائل سے کر سکتے ہیں بڑے آرام سے دوستوں آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹک ٹاک ہے ٹک ٹاک پر بھی بڑے آسانی سے وائرل ہو سکتے ہیں آپ بڑی آسانی سے آپ سٹار بن سکتے ہیں دوستوں میں نے ایسے سے لوگوں کو دیکھا ہے جو ایک تم گاؤں سے جاتے ہیں ایک لڑکے کی بات میں بتاؤں وہ گاؤں میں صرف اس نے کیا کیا باڈی بیلڈنگ جہاں دوستوں اس نے اپنا جم میں سریر بنانے کا ایک جو ٹرینڈ ہے لوگوں میں ویسا اس نے اس کے پاس کچھ بھی اپکرن نہیں تھا دوستوں اس کے پاس ڈمبل خریدنے کی بھی پیسے نہیں تھے لیکن اس نے گاؤں میں جو ایٹ ہوتی ہے جس سے گھر بنتا ہے دوستوں ایٹ دے کر ایک اچھی باڈی بنائی اس سے میں نے بات کی تو اس نے بتایا سر میرے پاس کچھ بھی نہیں اس نے گھر دکھایا گھر اس کا ٹوٹا پوٹا تھا لیکن اس نے اپنے ججبے سے ٹک ٹاک سے جو سریر بنایا جو ہیلتھ بنائی جو کٹس بنائے جو ایپس بنائے دوستوں اس کے پاس اس سے بڑے بڑی جو ہے ویپروٹین کے پروٹین سیکھ کے مطلب جو مطلب ہیلتھ ریلیٹڈ کمپنیاں ہیں ان کے پون آئے ان کے میسج آئے اور دوستوں بڑی آسانی سے اس نے کئی لاکھ روپے بنا لیے تو یہ جروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے سہر میں ہوں اور بہت زیادہ پڑے لکے ہوں یہ ضروری نہیں ہے آپ جو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایک گرہنی ہیں تو آپ اچھے اچھے پکوان بنا کر اس کے ویڈیوز بنا سکتے ہیں یوٹیوب پر یوٹیوب ایک بہترین ماتیم ہے آپ کو پہچان دلانے کا آپ کو آگے بڑھانے کا بہت سارے ایسے چیزیں ہیں دوستوں یہ دی آپ کے دماغ میں ایک سٹوری لکھنے کی لیلک ہے آپ کچھ لکھنا جانتے ہیں لکھ سکتے ہیں تو دوستوں بلاغر بن جائیے بلاغس لکھ سکتے ہیں آپ بلاغس لکھ کر گوگل پر چھوڑ سکتے ہیں گوگل کب بھی کتم نہیں ہونے والا یہ دن کا دن بڑھنے والا ہے بڑا ہونے والا ہے دوستوں گوگل پر آپ بلاغس لکھ سکتے ہیں ٹک ٹاک لائکی جیسے ٹک ٹاک لائکی ہیلو ایسے سیئر چیٹ ایسے کئی سارے جو سوشل میڈیا کے ماتھم ہیں ان سے آپ فیمس ہو سکتے ہیں اور دوستوں یہاں پر لاکھ ہونر ہے کسی بھی چیز جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ گانا گا سکتے ہیں آپ کھانا بنا سکتے ہیں آپ پڑھا سکتے ہیں آپ ناچ سکتے ہیں آپ ایکسسائز اچھی کر سکتے ہیں آپ اچھا یوگا کر سکتے ہیں آپ اچھا پرانہ سکھا سکتے ہیں آپ اچھا تیر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں آپ اس چیز جس چیز کو آپ کو پتا ہے آپ لوگوں کو اور ٹال دیچے آپ کسی کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں تو موٹیویٹسنل ویڈیو بنایے جو کر سکتے ہیں آپ وہ کریے اور پھر دیکھئے دوستو اور یہ ایک چیز آپ کو بتا دوں آپ کو آگے اٹھ کر آج دیجٹل بننا ہوگا دوستو فیس بک دوستو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جیہاں فیس بک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اپنے ہنر کو اپنی پرتیبھاؤں کو نکھارنے کا بتانے کا لوگوں کے بیچ میں جانے کا اور لوگوں تک پہنچانے کا کچھ نہیں کرنا فیس بک پر آپ پوشٹ لکھ سکتے ہیں فیس بک پر ایک پیج بنا کر اپنی کلا کا اپنی پردرسن کا جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کا پردرسن کر سکتے ہیں اسے دکھا سکتے ہیں اسے کئی کرونڈ لوگوں تک دیس پی دیس جہاں چاہیں وہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں یوٹیوب فیس بک تو دونوں بہت بڑے پلیٹ فرمس ہیں دوستو آپ اگر کچھ گھر پہ بنا سکتے ہیں تو وہ سیل کر سکتے ہیں کچھ بھی جو آپ اگر ایک اچھی قڑائی کر سکتے ہیں کسی کپڑے پہ تو وہ بھی بک سکتا ہے دوستو تو ہر چیز آج پوسیبل ہے اگر آپ کے پاس آٹھ سے دس ہزار کا بھی ایک موبائل ہے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اس سے دوستو تھرڈ نمبر پر آپ کو بتا دوں لنگ ڈن جیہاں دوستو اگر آپ یوٹیوب پر ویڈیوز بناتے ہیں تو لنگ ڈنگ آپ کے لئے ایک رام باند ثابت ہو سکتا ہے لنگ ڈنگ سے بھی آپ لوگوں کے بیچ میں جا سکتے ہیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں دوستو کورا کا اپنے نام نہیں سنا ہوگا میں بتا دیتا ہوں کورا جیہاں دوستو اگر آپ ایجوکیسنل لائن سے ہیں ایجوکیسنل چیزیں آپ جانتے ہیں تو دوستو کورا آپ لوگوں کو بہت آگے لے جا سکتا ہے دوستو میں نے امریس سرک سے سنا تھا یہ بات کیونکا کوئی فرینڈ ہے اور فرینڈ نہیں وہ ایک مہلہ ہیں اور بھی تیارتھی بھی ہیں انہوں نے کیا کیا صرف اور صرف کورا کا اپیوگ کر کے کورا کا اپیوگ کر کے انہوں نے ایم بی اے کا ایڈمیشن وہ لوگوں کو دلاتی ہیں اور وہاں سے انہوں نے منتھلی جو پیسے ارجید کی ہے آپ سنیں گے تو آپ سوک ہو جائیں گے جی ہاں دوستو ہر دن کا ایک لاکھ تیس لاکھ روپے تک انہوں نے کمائے صرف اور صرف ایم بی اے میں ایڈمیشن دلواتی ہیں وہ بھی کسے کورا کے ماتھم سے تو دوستو اتنے سارے فیلڈ ہیں اتنے سارے طریقے ہیں اور دوستو بلوکس لکھ سکتے ہیں آپ کورا سے آپ کام کر سکتے ہیں لینکڈنگ سے آپ کام کر سکتے ہیں واتس اپ ایک گروپ میں آپ ایک گروپ بنا سکتے ہیں اپنے لوکل بیجنس کا وہاں پر آپ اپنی چیزوں کو پرموٹ کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگوں کے بیچ میں جا سکتے ہیں انہیں بتا سکتے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں آپ اپنے تارگیٹ ایک آڈیونس چون سکتے ہیں جو آپ کی فیلڈ سے آتے ہیں جیسے آپ مان لیجے آپ کچھ پڑھاتے ہیں تو آپ اسٹوڈنس کا ایک گروپ بنا سکتے ہیں وہاں پر لوگوں کو بتا سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنا ایک چینل بنا سکتے ہیں تو جو آپ اگر اسی گروپ کو پڑھا کر سکتے ہیں تو پڑھا کر یہ ان اسٹوڈنس کو کہہ سکتے ہیں آپ کی ہلپ کرنے کے لئے وہ اپنے دوستوں فریش پینڈس کو بھی ریکمنٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو بڑے بڑی کمپنیا جو بڑے بڑے چوسنس والے ہیں وہاں پر آپ کو پروموشن کے لئے کال آ سکتی ہے تو اس طرح سے اتنے سارے آپسن ہے دوستوں جس چیز میں آپ جانا چاہتے ہیں جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں اگر دوستوں آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اگر اس میں میری کوئی بھی جرورت ہو میری کوئی بھی ہلپ ہو تو آپ نیچے کمنٹ کریے دوستوں میں پوری کوسس کروں گا آپ کے ہر ایک سوال کا جواب دینے کی آپ کے ہر ایک کمنٹ کا اتر دینے کی کوسس کروں گا اور جتنی ہو سکے ہر سمبھو آپ کی میں ہلپ کرنے کی آپ کی مدد کرنے کی پورا پریاس کروں گا کہ آپ اگر میری فیملی کی ممبر ہیں تو دوستوں آپ آگے بڑھیں میری ہمیشہ یہی چاہتے ہیں جس ویسے پر آپ جاننا چاہتے ہیں پوچھئے کمنٹ کیجئے کہ میری اس ویسے پر جاننا ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہوں دوستوں نشجد ہی میں اس ویسے پر آپ کو پورن تیہ جتنا ہو سکے گا ہر سمبھو آپ کی اس سمسجہ کا اس کوسس کا جواب دینے کی کوسس کروں گا دوستوں چرور ایک بار میرے کہنے سے کریے دوستوں آگے نہ بڑھے تو پھر کہنا دوستوں سچ بتا رہا ہوں کارنٹی لے رہا ہوں کہ آپ سفل چرور ہوں گے اس کا دعویٰ ہے ہر ترکہ سے میں نے آپ کو بتایا اداہرن بھی دیا کہ آپ لائف میں کس طرح سے آگے پڑھ سکتے ہیں تو دوستوں سچھا بہت ضروری ہوتی ہے بینا کچھ پڑھے بینا کچھ لکھے نہ آئیں دوستوں دوستوں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو فیڈیو سمجھ میں آیا ہوگا اور ایک بار دیپا علی کی بہت بہت صبح کامنا ہے بھگوان گڑیس اور ماں محلق میں آپ کی ہر منو کامنا کو پونڈ کریں جو بھی آپ جاننا چاہتے ہیں کیسے لگ رہے ہیں ویڈیو اور کیا امپروف پرنا چاہیے شرور کمنٹ کریے گا کیونکہ آپ کے کمنٹ ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں دوستوں پلیج لائک جرور کریے گا اب اگر آپ نئے آئے ہیں تو سسکرائب جرور کریے گا اور لوگوں کو پتا چلے اس کے لیے ویڈیو کو سیر شرور کرنا دوستوں تو دوستوں اپنا اپنوں کا خوب خیال رکھئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے رام رام نمسکار جائے ہند وند ماترم